اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے اس حالت میں کہ اس کا خامد گھر میں موجود ہے عورت نفلی روزہ اپنے خامد کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی اگر وہ گھر میں موجود ہو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کی اس حالت میں فوتکی ہو جاتی ہے کہ اس کا خامد اس سے راضی ہے تو وہ عورت جنتی عورت ہے نبی علیہ السلام کے پاس ایک سی حابیہ آتی ہیں آپ علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تو شہر والی ہے اگر تو شہر والی ہے تو اس کی خدمت اور اس کے ساتھ جو تیرا رویہ ہے اس کے اوپر غور کرتی رہنا کہ تیرا خامد تیرے لیے باعث سے جنت بھی ہے اور باعث سے جہنم بھی ہے آپ علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق پروردگار علم اس عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھیں گے جو اپنے خامد کی ناشکری کرتی ہیں حالانکہ یہ عورتیں اپنے خامد سے بینیاز بھی تو رہ نہیں سکتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جب جنت اور جہنم کو دیکھا تو جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کی کسرت کو پایا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت پابندی وقت کے ساتھ نماز ادا کرتی ہے رمضان المبارک کے روزے رکھتی ہے اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے خامد کی اطاعت کرتی ہے یہ چار کام کرتی ہے پھر وہ جنت کے جس تروازے سے چاہے وہ داخل ہو سکتی ہے مطلب کہ اس کے ساتھ اپنے خامد کی اطاعت لازمی ہے اب یہ وہ تعلیمات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کی ان بیٹیوں کی تربیت اور تعلیم کرتے ہوئے ارشاد فرمائی ہیں آج میری بہنیں اور دوستیں ان تعلیمات کو سیکھنا تو بڑے دور کی بات ہے ان کو سننا بھی گوارا نہیں کرتی اس وجہ سے کہ کیا صرف اور صرف خامد کے حق ہیں ہمارا کوئی حق نہیں ہے صرف خامد کی ہی اطاعت کرنی ہے ہمارے پر کوئی کسی قسم کا حق نہیں ہے ہم لوگوں کو بھی حق دیا جائے اگر ایک بات کو دیکھا جائے تو میری نظر سے آج تک جتنے بھی اشتہار گزرے ہیں اور جتنی بھی اس طرح کے تعویز چلے دھاگے پیر صاحب ان کا صرف ایک یہ ہوتا ہے کہ اپنے خامد کو مٹھی میں کرنے کا تعویز اپنے خامد کو اپنا غلام بنانے کے لیے تعویز دھاگا چلہ اور دم اور یہ سب کچھ اور یہ عورتیں اپنے خامد کو مٹھی میں کرنے کے لیے اس کو غلام بنانے کے لیے چلے کریں گی، دھاگے اٹھائیں گی تعویز اٹھائیں گی سارا جتنی بھی خامد کی ہجمہ پونجی ہے جا کے پیروں فکیروں کو دے کر کے آ جائیں گی کیونکہ ان کا مائنڈ بان چکا ہے کہ ہم نے اپنے خامد کو غلام بنا کے رکھنا ہے ہم نے اس کی اطاعت نہیں کرنی اس کو اپنے سر کا تاج بنا کے نہیں رکھنا آج تک اگر شکایتیں ملی ہیں تو کس کی کہ ہم لوگوں کو خامد کو فرمبردار بنانے کے لیے ہمیں تعویز چاہیے کوئی وظیفہ چاہیے حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ حق تو خامد کا ہے اور سب سے زیادہ نافرمانی تو عورت کرتی ہے آج تک کسی خامد نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تعویز چاہیے کہ میری بیوی نافرمان ہے میری بیوی زبان دراز ہے میری بیوی ناشکری ہے مجھے تعویز چاہیے اب یہ وہ تعلیمات ہیں کہ ہم لوگ اپنا مائنڈ سیٹ کریں سوچ مصبت رکھیں کیا کہ ہم نے اپنے خامدوں کی اطاعت کرنی ہے ان کی فرمبرداری کرنی ہے ان کو سر کا تاج بنانا ہے ہم نے نہ کہ ان کو غلام بنانا ہے اور ان سے غلامی کروانی ہے آج یہ تعلیمات کو دیکھئے اور آپ میری دوستوں اور بہنوں کا اپنے خامدوں کے ساتھ رویجہ دیکھئے میری دوستیں اور بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے اپنے خامد کے گھر کی صفائی کر لی اس کے کپڑے دھولیے اسری کر لیے اس کا روم صاف کر دیا تو ہم نے کیا کیا دنیا میں سب سے زیادہ جو فرمبردار بیوی ہے وہ میں کہلاتی ہوں کیونکہ میں نے یہ سارے کام ٹائم سے کر دی حالانکہ ان سارے کام کے کرنے کا نام خامد کی اطاعت اور فرمبرداری نہیں ہے خامد کی اطاعت کیا ہے خامد کی فرمبرداری کیا ہے اور وہ کون سی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا خامد آپ کے اوپر توجہ نہیں دیتا اور آپ کا گھر کبھی بھی پر امن پر سکون نہیں رہ سکتا وہ وجہ کیا ہے دیکھتے ہیں حضرت عم سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک حدیث ان کا بیٹا بیمار ہے بیمار بیٹا چھوڑ کر کے خامد سفر پہ چلا جاتا ہے جب خامد سفر پہ جاتا ہے تو بیٹے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یہ بیٹا جب فوت ہو جاتا ہے تو ان کا خامد سفر سے واپس آتے ہیں تو عم سلیم مسکرہتوں کے ساتھ پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ اپنے خامد کو رسیب کرتی ہیں گھر میں رہت خوشی اور پرسکون محول بناتی ہیں اپنے بیٹے کو بیٹے کا جو دکھ ہے اپنی محمتہ کو مار کر کے اتنی بڑی پریشانی بھی اپنے خامد کو نہیں بتاتی ہیں کہ میرے خامد کیا ہوں گے اس خبر کو سن کر کے پریشان ہوں گے تو میں یہ خبر ان کو سنا کر کے پریشان کر کے نافرمان بیوی میں نہ لکھتی جاؤں آج ہمارے ہاں اب آپ سوچئے کہ آپ اپنے خامد کو یہ سکون یہ والا سکون اور یہ دلی تسکین یہ محول ان کو دیتی ہیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے خامد باہر کی ثقوتوں کا تھکاوتوں کا پریشانیوں کا تھکا ہارا جب گھر پہنچتا ہے گھر پہنچتے ہی ہونا یہ چاہیے کہ اس کو مسکراتوں کے ساتھ رسیف کیا جائے اس کے لیے پر امن پر سکون محول بنایا جائے یہ جو باہر سے تھکاوت لے کر آیا ہے ایسا محول بنائیں کہ اس کو وہ بھی بھول جائیں لیکن ہوتا کیا ہے جیسے خامد انٹر ہوا تو دن بھاری کی جتنی چغلیاں تھی لڑائیاں تھی ہنگامے تھے ختم ہوا سودا سلف تھا روتے بچے بیمار بچے دنیا کی جتنی پریشانیاں دن کو ہم لوگوں کو تھی ہم لوگوں کو گھر میں جو تھکاوت بھی تھی وہ ساری کی ساری ہم نے خامد کی انٹری کے ساتھ ہی اس کے اوپر دے ماری اب کیا ہوگا جو بندہ پہلے ہی گھبرا کے تنگا کے اس محول سے گھر میں ارام اور سکون کے لیے آیا ہے آپ آگے سے اس کو اس طرح سے پیش آئیں گی تو وہ آپ کو پھولوں کے ہار نہیں پیلائے گا وہ مسکراتیں نہیں بکھیرے گا اس کے موہ سے پھول موتی نہیں جھڑیں گے پھر وہ بھی غصہ کرے گا تنگا کر کے غصہ کرے گا غصہ کرے گا لڑائی ہوگی جھگڑا ہوگا تو وہ کیا کرے گا اس گھر کو چھوڑ کر کے آپ کو چھوڑ کر کے وہ اس جگہ چلا جائے گا جہاں پہ اس کو پیار ملے گا محبت ملے گی دل کا رہت ملے گا زینی ٹینشن اس کی دور ہو جائے گی وہ وہ والی جگہ دیکھ لے گا پھر ہماری دوستیں اور بہنیں شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے خامن ہم سے پیار نہیں کرتے ہمارے اوپر توجہ نہیں دیتے ہمارے گھر میں ان کا دل نہیں لگتا اب دیکھتے ہیں کہ آپ نے امی سلیم جیسا گھر میں محول بنایا کہ آپ کا خامن گھر میں اس سکون میں آ کر کے رہے کہ وہ کسی کی طرف ایک نگاہ اٹھا کر کے نہ دیکھے اس کا گھر کے بغیر کسی جگہ دل ہی نہ لگے آج آپ کے گھر میں ہمیشہ جھگڑا رہتا ہے آپ کا خامن آپ کے اوپر توجہ نہیں دیتا پیار نہیں کرتا تو آپ کے اندر کون سی کمی پائی جاتی ہے اگر ان بری خسلتوں میں سے ہور کیجئے آپ کے اندر کوئی ایک خسلت بھی ہے تو اس کو دور کر کے اپنے گھر کو پرسکون بنا سکتی ہیں پہلی بری خسلت کہ عورت اپنے خامن سے بحث و مباعثہ ناختم ہونے والا شروع کرتی ہے یہ ناختم ہونے والی جو بحث شروع کرتی ہیں اپنی جیت اس میں پکی کرواتی ہیں اس میں کیا ہوگا خامن سے بحث کر کے کیا ملے گا سوائے لڑائی اور گھر کا محول خراب کرنے کے اگر آپ ایسے کرتی ہیں آپ کے اندر یہ عادت ہے تو آپ کا گھر کبھی بھی پرسکون نہیں بن سکتا اگر آپ کے گھر میں آپ کے خامن کے ساتھ نہیں بنتی ہے تو آپ سوچئے کہ آپ نے خامن کے ساتھ مناظرہ تو نہیں کرتی ہیں خامن نے ایک بات کر رہی دی ہے اس نے بولی دی ہے تو پھر اپنی جیت پکی کروانے والا مناظرہ دن ہا دن جو ہے وہ جاری رہتا ہے وہ ختم ہی نہیں ہوتا خامن کو بولنے کا اپنی صفائی میں بولنے کا بھی موقع نہیں دیا جاتا کہ تم نے یہ بات کی تو کی کیوں ہے اس نے اگر ایک وقت میں کوئی بات کہہ دی ہے اور دوسرے وقت میں آپ کو کرنے کا کہہ دیا ہے پھر وہ مناظرہ شروع ہوگا جس سے آپ اپنے خامن کے دل سے اتر جائیں گی آپ کے گھر میں کبھی سکون نہیں آسکتا اس سے آگے اگر عورتوں کے گھر میں یہ نچاکیاں ہوتی ہیں تو ان میں ایک وجہ ہوتی ہے خامن اور بیوی کے رشتے میں جو پیار بھرا رشتہ ہوتا ہے اس میں ایک اناکہ پہاڑ لاکہ ہم کھڑا کر دیتے ہیں کہ اگر ہمارے ماں باپ بہن بھائی ہمارے گھر ملنے آئے اور خامن کی طرف سے کسی رشتدار نے ان کی عزت نہیں کی ہم نے اس کو یہ فیصلہ سنا دینا ہے کہ تیرے رشتداروں نے میرے رشتداروں کی عزت نہیں کی اور آج کے بعد میں تیری سات تو نسلوں کی عزت کرنے والی نہیں ہوں جب یہ اناکہ پہاڑ ہم اپنے رشتے میں کھڑا کریں گے تو یہاں پہ پیار محبت نہیں ہوگا یہاں پہ لڑائی نہ جھگڑے اور ناچاکیاں ہوں گی جو کبھی ختم نہیں ہوں گی اپنے خامن کے اوپر غصہ نہ کریں اگر آپ اپنے خامن کے اوپر غصہ کرتی ہیں چیختی ہیں چلاتی ہیں تو آپ سوچ بھی کیسے سکتی ہیں کہ آپ اپنے خامن کے دل پہ راج کریں گی اور آپ کے گھر میں کبھی لڑائی نہیں ہوگی ناچاکی نہیں ہوگی اپنے خامن کو ہر وقت تانز نہ کریں تان و تشنی نہ کریں اس کے اوپر اپنے خامن کے ساتھ زبان درازی نہ کریں یہی وجوہات ہیں عورتیں جو ہیں ہم عورتیں اپنی زبان درازی میں ویسے بھی بڑی مشہور ہیں اپنی زبان جو ہے ہم اگر کنٹرول محرہ کر لیں اس وقت جبکہ خامن کو غصہ آیا ہے یا اس وقت جبکہ آپ کو غصہ آیا ہے تو بڑے بڑے فیصلے ہونے سے ہم بچ سکتے ہیں بڑے بڑے ہنگاموں سے بچ سکتے ہیں عورت جب اپنے خامن کی عزت نہیں کرتی تو خامن کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں رہتی کونسی عزت وہ والی عزت نہیں جو آپ اپنے خامن کے موہ پہ اس کی چاپلوسی کرتی ہیں جی جان اس کو وقتی طور پہ کرتی ہیں عزت وہ ہے خامن موجود نہیں ہے اپنے میکے جا کر کے بھی اپنے خامن کی کوئی کمی کو تائی بھول چوک اس سے ہو گئی ہے وہ بالکل بیان نہ کریں ہوتا کیا ہے ماں باپ کے سامنے آپ لوگ جو ہے اپنے خامن کی تظلیل کریں بھائیوں کے سامنے اس کو گالی گلوچ کریں اس کے چھوٹے معصوم بچوں کے سامنے اس کی تظلیل کریں چیخیں چلائیں لڑائی جھگڑا کریں اس کے بہن بھائیوں میں اس کی عزت نہ چھوڑیں پورے محلے میں بیٹھ کے خامن کی جو ہے وہ برائی کی داستانیں بیان کریں اپنے دوستوں میں اس کو برا مشہور کر دیں میکے میں اس کو برا مشہور کر دیں ہر جگہ یہ بندہ ہی اچھا ہی نہیں ہے تو جب خامن کی عزت نہیں کریں گی تو آپ کی کون عزت کرے گا اور آپ کی خامن کی نظر میں کیا عزت ہوگی اگر آپ کے اندر یہ خصلت پائی جاتی ہے تو اس کو چھوڑنے کی کوشش کر کے اپنے گھر کو پرسکون بنا سکتے ہیں آج عورت اپنے خامن کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اگر خامن نے کوئی فیصلہ لے ہی لیا ہے تو ایک نیک اور با کردار بیوی کا کردار تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے خامن کو عزت دیتے ہوئے اس کے فیصلے کے سامنے اپنا سر جھکا دے خامن بھی خوش اور آپ کا فیصلہ آپ کا کام بھی ہو جائے گا لے کہ آپ کا گھر کبھی لڑائی نہیں ہوگی ہوتا کیا ہے ادھر خامن بیچارہ کوئی فیصلہ لے ہی لیتا ہے تو عورتیں یہ ٹھان لیتی ہیں کہ نہیں اس نے جو فیصلہ کیا ہے ہم نے تو وہ ہونے دینا ہی نہیں ہے چاہے ہمارا گھر ٹوٹ چائے لڑائیاں جگڑے ہوں فتنہ فساد ہو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گھر کا سکون خراب ہو بچے اس محول کو دیکھتے رہیں ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے خامن نے یہ فیصلہ لیا تو لیا کیوں ہے اس نے ماں کے کہنے پہ لے لیا باپ کے کہنے پہ لے لیا اس کو ضرور بھائی نے کہا ہوگا اس کو اس کے دوستوں نے مجھ سے تو اس نے پوچھا ہی نہیں ہے اس نے آپ سوچئے ایک منٹ کے لیے اللہ نے جو اکل فہم اور فراست مرد کو دیا ہے وہ عورت کو نہیں دیا عورت کی اکل بھی کم ہے اور عورت کا دین بھی کم ہے اس لیے یہ والی بات اپنے خامن کے لیے کہ اس کو فیصلے کو نہیں مانتی ہیں آپ کو تو فیصلہ کرنا آتا ہی کوئی نہیں ہے کبھی ڈھنگ کا تو کوئی فیصلہ لیا ہی نہیں ہے یہ والی بات یہ والی بات ایک مرد کے لیے زہر قاتل ہے زہر قاتل ہے یہ بات مرد کے لیے کہ آپ کو کوئی سمجھ ہی نہیں اکل کا کام کبھی کیا ہی نہیں فیصلہ تو آپ کو لینا آتا ہی نہیں جب بھی کرتے ہیں ایسے ہی کرتے ہیں میں نے ایسے نہیں ہونے دینا جب ہم وہاں پہ آکے اپنی اکل فام اور فراست کے گھوڑے دھڑاتے ہیں ان کو ہم بے لگام چھوڑ دیتے ہیں تو یہ اس گھر سے کبھی لڑائی نہیں ختم ہوتی کبھی خوشی کی خوشبو یہاں پہ آئی نہیں سکتی ہے خوشیاں ہمیشہ کے لیے یہاں سے روٹ کر کے چلی جائیں گی اور آپ کے خواند کا پیار اور محبت بھی ساتھ لے کر چلی جائیں گی آج آپ اپنے گھر کو پر امن بنانے کے لیے اپنے گھر میں آرام اور سکون کا محول پیدا کریں آپ اس بات کو یاد رکھئے کہ آپ کا خواند جو باہر کی پریشانیوں سے تھک کر کے گھر آتا ہے وہ آرام کے لیے آتا ہے وہ سکون کے لیے آتا ہے آپ اپنے ایک سمجھدار ایک سمجھدار خاتون اپنے گھر کا ایسا محول بناتی ہے کہ اس کا خواند کسی بات سے بھی اس سے ناراض نہ ہو اس کو کسی بات کوئی بات بری نہ لگے ایسے مرد اپنے گھر سے باہر کسی کو آنکھ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھتے جن کو گھر سے پیار ملے محبت ملے چاہت ملے سکون ملے ارام ملے خدمت کرنے والی بیوی ملے یہ والی چیزیں جب مرد کو ملے مرد کبھی کسی طرح کی لڑکی کو باہر نظر اٹھا کر کہ نہیں دیکھتا آج ہماری بہنوں کے اندر تو اتنی برداشت نہیں ہے کہ اگر ایک خواند اپنی ماں کے لیے الادہ سے ایک برگر اٹھا کر کے لے آئے ایک برگر تو بیوی سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ اس نے میرے لیے میرے پورے بچوں کے لیے کیوں نہیں لیا صرف ایک بیوی کے لیے لے کر اپنی ماں کے لیے ماں کے لیے لے کر کے کیوں آیا ہے تو یہ والی بات بھی ہم سے ہونا تو ایسے چاہیے ایک با کردار بیوی اپنے خواند کو خود اس بات کی جو ہے وہ آپ لوگ توجہ دلائیں اس کو ٹائم دیں کیا کہ آپ اپنے والدین کو ٹائم دیجئے ان کی خدمت کیجئے ان کی ہر ضرورت کو پورا کیجئے یہ سوچ کر کے کہ وہ تیری جنت ہیں اور یہ دیکھ کر کے کہ کل یہ ہمارے بچے بڑے ہوں گے یہ ہماری بھی اسی طرح سے عزت کریں گے اور ہماری کیا کریں گے عزت بھی کریں گے اور خدمت بھی کریں گے آپ سوچئے اگر بیوی کے والدین آپ کی مطلب بیوی کی جنت ہیں تو شہر کے جو والدین ہیں وہ اس کی جنت ہیں آپ اس سے اس کی جنت چھیننے کی کوشش مت کیجئے نہیں تو یہ ساری جو ہیں وہ باتیں ہیں وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ایک اورت کا گھر اگر اس کے اندر یہ والی باتیں پائی جاتی ہیں تو کبھی بھی خوشیوں بھرا گھر نہیں بن سکتا اگر آپ کو اپنے خامن سے شکایت ہے تو آپ اس کی بے روحی کی شکایت کرنے کی حق دار ہی نہیں ہیں اگر آپ کے اندر یہ والی ساری بری خسلتیں پائی جاتی ہیں اگر آپ یہ سارے حق ادا کریں نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھیں اور پھر اپنے رویے کو دیکھیں تو آپ کا گھر ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کا گھر جنت کا نقشہ نہ پیش کرے پر امن نہ ہو پر سکون نہ ہو آپ کا خامن آپ کے آپ اپنے خامن کے دل پر راج کرنے والی نہ بن سکے آج اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم صرف ہم جو ہے یہ دو چار جو کام ہیں ہمارے کپڑے دھونے سے لے کر رستری کرنے تک اور کھانا بنانے سے لے کر برطن دھونے تک یہ سب ہم کر کے اپنے خامن کا حق ادا کر دیتی ہیں تو آپ بہت بڑی غلطی پر ہیں آج تک عورتوں نے اپنے بیویوں نے اپنے حق لینے سیکھے ہیں آپ نے خامن کو دیا کیا ہے اس کی خدمت کی کتنی ہے اس کو حق دیا کیا ہے اگر خامن کا اتنا حق ہے کہ اگر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک خامن کے جسم میں کوئی اس طرح کا زخم یا دانہ بن جاتا ہے جس کو ایک عورت اپنی زبان سے چاٹ کر کے صاف کر دیتی ہے اس کے پیپ کو زخم کے گن کو لہو کو زبان سے چاٹ کر کے صاف کر دیتی ہے یہ عورت اپنے خامن کا پھر بھی حق نہیں ادا کر سکتی تو آپ اس حدیث کی روشنی میں سوچئے کہ جو سارا دن اپنے مطلب خامن کو زبان سے کہے گے الفاظ کے ساتھ اس کے کلیجے کو پھار دیتی ہیں اس کے دل پہ جو زخم لگاتی ہیں وہ کبھی بھرنے والے نہیں ہوتے تو آپ میری بہنیں اس حدیث کو پڑھنے کے بعد آپ بے شک اپنے خامن کے زخموں کو زبان جسم کے زخموں کو زبان سے چاٹ کے صاف نہ کریں لیکن آپ جو اس کو ہر وقت اس کا کلیجہ چیر دینے والے تنز کرتی ہیں اس کو غصہ کرتی ہیں چلاتی ہیں اور ایسی باتیں کہتی ہیں جو خامن کو بری لگتی ہیں آپ اس کو کم سے کم وہ والے زخم نہ دیں اللہ آپ کے گھر کو آپ کے گھر کو خوشیوں بھرا گھر بنا دے گا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر آپ اپنے گھر کو گھر میں محبت پیار اور سکون بھی دیکھے گا